مارکٹ ایک ایسا مارکٹ ہے جس میں آپ شیئر مارکٹ بند ہونے کے بعد بھی رات تک آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں ونٹرز میں 11.55 پی ایم تک اور سمرز میں ساڑھے گیارہ بجے تک اور اس میں آپ کیول 7000 روپیز سے سٹارٹ کر سکتے ہیں سلور مایکرو سے ایک کلو چانی میں ٹریڈ کر کے نمشکار دوستو میں ایڈوکیٹ آئیو شکروال اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ٹریڈنگ اکیڈوی اگر ابھی تک آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجی تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم لی ملتی رہے ہیں آج ہم آپ کے لیے لے کر رہے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کموڈیٹی ٹریڈنگ کے بارے میں اور اس کی سٹریڈیز کے بارے میں کموڈیٹی ٹریڈنگ میں اگر آپ نیو ہیں یا آلیڈی آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ کو چیزیں پلین کر کے چلنی چاہیے کیونکہ یہ سٹاک مارکٹ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا بلکل بھی سکپ مت کرنا چلیے شروع کرتے ہیں کموڈیٹیز آر اے ویٹل پارٹ آف آور گلوبل اکنومی بٹ کموڈیٹی ٹریڈنگ سٹوک ٹریڈنگ سے تھوڑا ساڑ ڈیفرنٹ ہے اس میں آپ رات تک ٹریڈنگ کر سکتے ہو 11.55 پی ایم تک ونٹرز میں سمٹس میں ساڑھے یارہ بجے تک جیسا میں نے آپ کو بتایا بٹ اس میں تھوڑی ڈیفرنٹ اپروچ آپ کو رکھنی چاہیے ایف یو آر لکنگ ٹو ٹریڈنگ کموڈیٹیز then you need to learn the right strategies اب وہ right strategies کیا ہیں supply and demand کیونکہ اس میں supply demand effect ہوتی ہے یہاں پہ کوئی share کا بھاؤ نہیں ہے کوئی share company نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے trade کیا ہو رہے ہیں gold silver trade ہو رہے ہیں base metal trading ہو رہی ہے different types of agri commodities میں trading ہو رہی ہے اس میں آپ gold, silver, copper, crude, lead, zinc, nickel ایسی energy میں crude oil, natural gas اور agri commodities میں آپ trading کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ trading account open کر کے اپنی trading start کر سکتے ہیں کسی بھی stock exchange پہ mcx most popular stock exchange ہے commodity trading کے لیے اور agri commodity کے لیے ncdex popular stock exchange ہے اس میں کیول lots میں trading ہوتی ہے like آپ نے 1kg silver buy کریے 1kg چاندی کا بھاؤ آج کی date میں 75,000 روپیز کے آس پاس چلے برہ یہاں پہ آپ کو 1kg چاندی خریدنے کے لیے 75,000 پہ نہیں کر لیں یہاں کیول آپ 10 سے 15% کا margin دے کے trade کر سکتے ہیں یعنی کہ 7 سے 8,000 روپے دے کے آپ silver کا ایک lot purchase کر سکتے ہیں silver micro کا تو اس سے آپ اپنی trading start کر سکتے ہیں چاہے آپ interday trading کریں چاہے آپ swing trading کریں بڑھ یہ margin آپ کو maintain رکھنا ہوگا جو stock exchange time to time update کرتا رہتا ہے اور وہ margin جو update ہوتا ہے market کی volatility کے according update ہوتا رہتا ہے market اگر زیادہ volatility ہے تو margin کئی بار بڑھ بھی جاتا ہے ایسے ہی آپ باقی commodities میں trading کر سکتے ہیں سب کے margins الگ الگ ہیں سب کے lot size الگ الگ تو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا example دینے کی کوشش کریے silver micro کا جو ایک lot ہے وہ ایک کلو چاندی کا ہے ایسی silver mini میں جاؤ گے تو پانچ کلو چاندی ہے crude oil میں چلے گا crude oil میں بھی crude oil ہے crude oil mini ہے تو most important point ہے first understanding supply and demand supply demand most important ہے commodities are driven by supply and demand factors اگر demand بہت زیادہ ہے کسی commodity کی supply بہت کم ہے تو prices will shoot up prices اوپر جائیں same as it is اگر demand بہت کم ہے supply بہت زیادہ آ جائے market میں جیسے covid کے ٹائم پہ کیا ہوا supply market میں oil کی بہت زیادہ بڑھ گئی crude oil کی oil نکالے گئے اور demand تھی نہیں کیونکہ factories shut down ہو گئے factory shut down ہو گئے demand بلکل zero ہو گئی supply بڑھتی چلی گیا crude oil crash ہو گیا اور اگر demand کم بھی ہے supply بڑھتی جا رہی ہے تو بھی نیچے جا سکتی ہے وہ commodities ایسے ہی باقی commodities میں تو by analyzing the supply and demand factor traders can identify potential trade opportunities اس میں آپ technical analysis کا تو use کرتے ہی ہیں supply and demand find out کرنے کے لیے chart دیکھ کے but most important اس میں second point آتا ہے news and events time to time commodity market میں news آتی رہتی ہے نئے نئے events آتے رہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں FOMC کی کوئی meeting آنے والی ہے next month FOMC بیازدرے بڑھائے گا یا گھٹائے گا ابھی امید ہے بڑھائے گا تو اس کا impact کیا ہوگا commodities پہ currencies پہ impact ہوگا dollar index پہ impact ہوگا تو سبھی commodities پہ اس کا impact کہیں نہ کہیں آئے گا تو commodity market میں news اور events کا بہت ہی important role ہے تو time to time news اور events دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ websites consider کرنی ہوں گی آپ اس کے لیے investing.com fx street اور ساتھ میں twitter کو بھی follow کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا hashtag آپ commodity trading لکھیں hashtag gold لکھیں hashtag dollar index لکھیں تو وہاں سے time to time آپ کو news ملتی رہے گی jobless claim data آتا ہے PMI data آتا ہے اس کا بھی effect commodity market پہ پڑھتا ہے next important point آتا ہے inventory time to time inventory آتی ہے ہر افتے natural gas کی inventory آتی ہے crude oil کی inventory آتی ہے metal ہے ان کی london metal exchange پہ کتنا stock پڑھا ہے base metals کا اس کی inventory daily afternoon میں آتی ہے تو وہ inventory time to time آپ کو دیکھنی چاہیے کتنا supply بڑی ہے market میں supply کم ہوئی ہے یا بڑی ہے اگر metals copper زیادہ نکالا گیا ہوگا تو supply market میں بڑھ دائے گی supply market میں بڑھے گی تو prices go down اور supply اگر کم ہو رہی ہے market میں تو prices will shoot up next important point آتا technical analysis technical analysis کے لیے آپ charts graph کی study کرنی چاہیے commodity میں technical analysis کا use کرنا بہت important ہے technical analysis کے لیے آپ spot market کے graph دیکھیں اور وہ graph کون سے دیکھیں gold کے لیے USD کا graph دیکھیں silver کے لیے USD کا graph دیکھیں آپ اپنے Indian market کا chart دیکھ رہے ہیں international market کا chart دیکھیں کیونکہ چلتا اسی کیونکہ commodity market ورل market کو follow کرتا ہے وہاں پہ منڈی میں کیسا باؤ ہو رہا ہے وہاں پہ overnight اگر gold کا rate بڑھ گیا تو یہاں پہ بھی مارڈنگ میں gold اوپر کھلے گا ایسے silver اوپر کھلے گی تکنیکل analysis کے through آپ commodity market میں trend اور price movement کو analyze کر سکتے اور better trading decision آپ لے سکتے اس کے لیے ایک کچھ different types of price section strategies ہیں انہیں آپ follow کریں گے جیادہ better رہے سٹارٹ ہوگا تو natural gas کی demand time to time بڑھتی چلی جائے گی natural gas جو ابھی گری ہے فیلال اوپر جانا سٹارٹ ہو جائے گی تو بہت سی commodities میں seasonal impact بھی دیکھنے کو ملتا ہے so by understanding the seasonal trend traders can identify trading opportunities next point ہے spread trading spread trading involve simultaneously buying or selling to or more commodities یعنی کہ آپ نے کیا کر آپ کو لگ رہا ہے ھوڑھو بھاو بڑھے گا natural gas کے comparison میں دونوں energy product ہیں تو آپ nے crude oil کو buy کر لیا natural gas sell کر دیا futures میں اور یہ آپ کب کروگے جب آپ کا وشواس ہے natural gas comparison میں crude oil کا بھاو زیادہ بڑھے گا تب آپ ایسا کر کے دونوں کے difference کا profit بنا سکتے ہو next important point ہے risk management جیسا میں نے آپ بتایا overnight prices بہت زیادہ اٹھا پٹا ہو جاتی ہے اور ہمیں Indian commodity market gap up جو بڑے trader ہیں جو اچھا risk لے سکتے ہیں وہ overnight carry کر سکتے otherwise میں avoid کرتا ہوں personal level پہ بھی intraday ہی commodities میں تو جیادہ better آئے گا بھلے ہی آپ mini ya micro lot position بنائیں تو commodity trading میں risk management بہت ہی important ہے تو آپ اپنے trades کے لیے stop loss اور profit target ہمیشہ set کر کے تب trade میں entry لینی چاہیے اور time to time stop loss بھی آپ trail کرتے رہیں کیونکہ intraday میں کئی بار trend market کا change ہوتا ہے different types of news آرہی ہوتی ہیں American market شام کو کھل جائے گا تو volatility market میں بڑھ جاتی ہے اس time پہ stop loss تو آپ maintain کر رکھیں اور اپنے target بھی لگا کے رکھیں next point trading strategies کچھ اچھی trading strategies آپ commodities میں apply کر سکتے commodity trading کے لیے بہت ساری trading strategies available ہیں آپ کو اپنے trading style اور risk profile کے according trading strategies کو choose کر نا چاہے جیسا میں نے آپ بتایا اگر آپ intraday trading کر نی ہے تو intraday trading strategies آپ 15 minute time frame apply کر سکتے ہیں اس کے لیے اپ illiad wave ایک اچھی strategy ہے illiad wave find out کرنے کی کوشش کریں 1 hour کے chart 75 minutes کے chart پہ اور 7 15 minute chart پہ trade لے سکتے so illiad wave بہت اچھا work کرتی ہے commodities میں compare to stock market دوستو یہ تھا part 1 commodity trading کے بارے میں اس ویڈیو میں ایک ویڈیو دینے کی آپ کو کوشش کریں اور آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like کریے اور جیادہ سے جیادہ لوگوں سے موسیقی موسیقی